کتنے پیارے نقاط آپ نے بیان فرمائے والوجود سابق آپ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر سینا صلی اللہ تعالیٰ کی فضیحت کے اوپر ایک اور دلیق بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تحسن ان اللہ معنا گم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اس معیت سے مراد حفاظت والی مدد والی معیت ہے آپ فرماتے ہیں آپ نے معیت کی دو بسمیں بیان فرمائی ایک معیت عامہ دوسری معیت خاصا معیت عامہ تو وہ معیت ہے جو اللہ عز وجل نے ہر ایک ساتھ موجود ہے اللہ عز وجل کی معیت جو ہے وہ ہر ایک نصیب ہے چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو اللہ عز وجل فرماتا ہے اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے اور مومنوں کے عبارے میں بھی ہے کہ اللہ عز وجل ان کی معیت نصیب ہے آپ فرماتے ہیں لیکن یہاں مراد معیت عامہ نہیں ہے یہاں مراد معیت خاصا ہے کہ آپ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اے ابو بکر گم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ فرماتے ہیں جو معیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب جو معیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ معیت کیسی ہے تم ہت سوچو جو معیت اللہ کے رسول کو حاصل ہے وہی معیت یہاں حسین صدی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اگر تم جو ہے وہ عام معیت مراد لو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کے ساتھ ہے یہ کوئی خاصہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس معیت کو وجہ فاصل کے اوپر کسی ایسی معیت عامہ کے اوپر محمول کرے آپ فرماتے ہیں لازیمہ امید خالو نسولی فی آپ فرماتے ہیں کہ پھر لازیم آئے گا کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول بھی جو ہیں وہ اس فاصل معیت کے اندر داخل ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معیت کے ساتھ اندر صدیق اکبر کو داخل کیا فرماتے ہیں ان اللہ معانا اے صدیق جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے یعنی جو اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کی معیت مجھے خاصل ہے وہی معیت تجھے خاصل ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں دلت ال آیت آگے جو ہے وہ ایک کتنی خوبصورت دلیل میں نے آگے کہا تھا کہ امام فخر بن رازی رحمت اللہ تعالی ایک بہت بڑے منطقی اور بہت بڑے فسفی کا نام ہے یہ جو آگے دلیل دے رہے ہیں یہ دلیل جو ہے قیاس اقترانی کی شکل اول سے منقب ہے قیاس اقترانی کا جو ہے یہ دلت ال آیت یہ جو ہے یہ قیاس اقترانی کی شکل اول کا صغرہ ہے اور یہ قیاس اقترانی کی شکل اول کا صغرہ بھی لائے اور قبرہ بھی لے کے اب نتیجہ نکالنا ہمارا کام ہے نتیجہ ہم نکالیں گے نتیجہ کیا نکالیں گے وہ کیا نتیجہ نکالا آپ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ سینا صدیق ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ ہے قان اللہ معاہو آپ فرماتے ہیں اللہ ان کے ساتھ اب یہ قیاس اقترانی کی شکل اول ہے اس کا صغرہ بھی موجود ہے قبرہ بھی موجود ہے تندیجہ کیا نکالے گا اِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ اتَّقَوْ وَلَّذِينَهُ مُحْسِنُونَ آگے آبن دلیل نیلی قول ہی تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے وَلَّذِينَهُ مُحْسِنُ وَاللَّهُ مُحْسِنِينَ آپ فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ سیدنا صدیقہ اقبل مُتقی بھی ہیں وَالْمُحْسِنُ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محیت مُتقین کے ساتھ ہے اور اس کی محیت محسنین کے ساتھ ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اس دلیل سے سیدنا صدیقہ اقبل اللہ تعالیٰ کا مُتقی وَالْمُحْسِنُ ہونا ثابت ہوا وَالْمُرَادُ مِنُ الْحَسْرُ وَالْمُعْنَا اِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ اتَّقُو لَا مَعَا غَيْرِهِمْ وَذَالِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّا بَوَقْرِ مِلْمُتَّقِينَ الْمُحْسِنِ وہی بات آلی ہے جو میں نے پہلے بیان کی اچھا ایک اور یہاں بات بیان کرنے ہیں وَالْمَجْرُ سَامِ آٹھمی دلیل فِي تَقْرِيرِ حَاظِ الْمَتْلُوبِ اَنَّا قَوْلَهُ اِنَّ اللَّهُ مَعَنَا يَدُلُّ عَلَىٰ كُونْهِ ثَانِي اسْنَئِنِ فِي شَرْفِ الحَاسِنِ مِنْ حَاظِهِ الْمَئِيَتِ کَمَا قَانَا ثَانِي اسْنَئِنِ اِذْهُمَا فِي الْقَارِ وَذَالِكَ مَنْسَبٌ فِي گَایَتِ شَرْفِ اَنَّا قَوْلَهُ لَا تَحْزَنَ نَحْيُنْ عَنِ الْحُسْنِ مُتْقَن وَنَّحْيُ يُجِبُ الْدَوَامَ وَتَقْرَارَ وَذَالِكَ يَتَّدِي اللَّهِ يَحْزَنَ عَبُوْ بَقْرِ بَعْدَ ذَالِكَ الْبَتَّتَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَاِنْدَ الْمَوْتِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ دیکھیں امام فقر الدین رازی جو ہے وہ کیسے عاشق صدیق اکبر ہیں کیسے آپ ری اللہ رحمت اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر صدیق اکبر دل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ایک آیت کے ذریعے چال آیات کے ذریعے کیسے کیسے شان صدیقی بیان فرمائے آپ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا اے صدیق اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ فرماتے ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ شرق کے اعتبار سے اس معیت میں جو ہے وہ اللہ کے رسول کے سامنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہے اور اس معیت میں جو اللہ کے رسول کے بعد جو کسی کو معیت نصیب ہے اللہ عزیز و جل کی وہ صدیق اکبر بیاللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تحزن گم نہ کر آپ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے اور نہیں یہ دوام اور تقرار پر دلالت کرتا ہے جس طرح نہیں یہ دوام پر دلالت کرتا ہے تقرار پر دلالت کرتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کا تقاضی کر رہا ہے یہ نہیں منع فرمانا کہ اے صدیق غم نہ کر آپ فرماتے ہیں یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے صدیق غم نہ کھان لا اللہ یحزن ابو بکر انبار ذالق البتتا کہ آج کے بعد صدیقی اکبر کبھی گمگین نہیں ہوں گے نہ موت سے پہلے نہ موت کے وقت نہ موت کے وقت اور نہ موت کے بعد اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ عنہ رچال اور نقاط بیان فرمائے شانہ صدیقی اکبر کی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور آپ نے ایک اور یہاں دلیل یہ بیان فرمائی تو میں بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ عبو بکر گم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گم نہ کرنے کا سینہ صدیقی اکبر تو فرمایا سینہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں حالت پر حضور منطلع ہوگئے کہ ان کو گم ہے آپ فرماتے ہیں گم ان کو کس چیز کا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قافر شہید کرنا چاہا رہے تھے سینہ صدیقی اکبر آپ فرماتے ہیں کہ تو گم جو ہے وہ سینہ صدیقِ اکبر کو حضور کیوں پرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک اور بات بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جو میرا گم ہے وہ صدیق کا گم ہے ہی سینہ صدیقِ اکبر اللہ تعالیٰ کو گم مصطفیٰ تصیب تھا کہ اللہ کے رسول ﷺ کی جان آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی وہ اس بات کے ان کو اندیشہ تھا ان کو در تھا کہ کہیں کفار اللہ کے رسول ﷺ کو شہید نہ کر دیں اس وجہ سے سنہ صدیقہ علیہ السلام کو گم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور اسی جو ہے وہ گم کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول ﷺ نے اشارت معایا کہ صدیق گم نہ کر یعنی کس کا گم نہ کر اپنی جان کا نہیں صدیق اکموں کو اپنی جان کا تو گم تھا ہی نہیں ان کو تو رسول اللہ کی جان کا گم تھا اسی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گم نہ کر اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا بِشَكَ اللَّهُ تَعَلَىٰ ہمارے ساتھ ہیں اور اس آیت کے ان چند آیات کے اندر سیدنا امام فقر راضی نے نشانِ صدیقی بیان فرمائے نقاط بیان فرمائے وہ پڑھنے کے لائق ہیں واللہ عزبا جل نے کیسا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ سیناس دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ایسے بھی گم نہ کر آپ فرماتے ہیں جس بندے کو خود خوف ہو جس بندے کو خود ڈر ہو وہ کیا دوسرے بندے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ خوف نہ کر گم نہ کر آپ فرماتے ہیں کہ جس کو خود خوف ہو وہ دوسرے کے دل سے کیا خوف دور کرے گا وَلَوْ قَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالُهُ لَوَجَبَ اِنْ يُقَالَ فَانْزَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنَ وَلَمَّا لَمْ يَقُنْ كَذَانِكَ بَلْ ذَاكَرَىٰ أَوَّلًا آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے صدیق کم نہ کر اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اساتھ یہ فرما دیا فَانْزَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ فَلَاً بس اللہ تعالی نے اُن کے اوپر سکینہ نازل فرمایا روافظ یہ کہتے ہیں کہ سکینہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ نازل فرمایا سینا صدیق اکبر کے اوپر سکینہ نازل نہیں فرمایا روافظ کا یہ اطلاز ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوف تھا ہی نہیں آپ کو تو گم کہتا ہی نہیں آپ نے تو سینا صدیق اکبر کو یہ فرمایا کہ اے صدیق گم نہ کر اے صدیق گم نہ کھا اگر کسی بندے کو خود ہی گام ہو کسی کو خود ہی خوف ہو تو دوسرے کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ گم نہ کر خوف نہ کر آپ پنماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ سنس دیکھے قلی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سکینہ ناظر فرمایا لیکن علیم نہ انہ نزول حاضر سکینہ مسبوکن بھی حصور سکینہ تھی قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکینہ ناظر فرمایا یہ این آیات کے اندر امام فقد الرازی رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی خوبصورت شان صدیق کی بیان کرمائی ہے ہمارا ہر سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام کے بعد وہ اس امت میں سب سے افسر ہستی وہ سینس دیکھے قرد اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے چاہے وہ مناسب دینی ہوں برزار مناسب دنیا بھی ہوں حلافت زاہی اور حلافت بادلی دونوں اندبار سے سینس دیکھے کہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سب سے ارفع وعالہ ہیں اس کے بعد سینس دیکھے کہ عظم اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام ہے اس کے بعد حضرت عثمان گرید اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے پھر اس کے بعد حضرت مولا مشکل مشاشر قدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے آل سنت پر جماعت کا یقینہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہے وہ کی دہت سندھ پہ قائم وطائم رہنے کی تفیق قطاع فرمائیں آمین جاہی تبیل آمین سلطہ تعالیٰ مارس